تو چلیے تفصیل سے بات کرتے ہیں ہماری ایک خبر تو بہت زبردست طریقے سے سچ ثابت ہوئی جی ہم نے کہا تھا کہ کرلوش کے سیٹ کو آگ نہیں لگی اور اس کی تصدیق ایسے ہوئی کہ پاکستانی صدر جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نہ صرف خود بلکہ اپنی بیگم اور پوری ٹیم کے ہمراہ کرلوش عثمان کے سیٹ پر پہنچتے ہوئے نظر آئے جہاں وہ محمد بوزدہ کے ساتھ ساتھ دیگر اداکاروں سے بھی ملے یہ تمام تصاویر ایسے زاویہ سے پیش کی گئی ہیں جن میں زیادہ مناظر یا زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے ان تصاویر سے جہاں سیٹ کی سلامت ہونے کا پتہ چل رہا ہے وہیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً تمام ہی بنیادی اداکار واپس آ چکے ہیں اور شوٹنگ اگر شروع نہیں بھی ہوئی تو بھی کم از کم مشکیں ضرور شروع ہو چکی ہیں اس کے علاوہ گزشتہ سیزن کے کردار بھی نظر آئے ہیں جو اگلے سیزن میں شامل ہوں گے مثلاً عثمان، بالا، مالہون، کمرال، عبدال، بوران اور نکولا جبکہ چند ایک کے بارے میں ہم گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ نئے شامل ہونے والے اداکار بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں کم از کم تین مرد اور دو خواتین شامل ہیں ان دو خواتین میں سے ایک خاتون عظیم سلجوک کے پہلے سیزن میں ملک شاہ کی بیٹی مہ پارا خاتون کا کردار ادا کرنے والی خاتون کی شامل ہونے کی خبریں بھی گردش میں ہیں جبکہ مردوں میں فلنٹا مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے کردار ادا کرنے والے شخص کی شمولیت کی خبریں ہیں عثمان کی نئی لکھ کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ عثمان کی اب تک آنے والی آخری تصاویر کے مطابق عثمان کی داری لمبی ہے اور سر کے بال مختصر ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بال نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ سب دھوکہ دینے کے لیے ہو جبکہ بڑے بال رکھنے کا ارادہ ہو جو نکلی بالوں کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لہٰذا لائک کا بٹن پریس کیجئے اور اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے